بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم वیलکestingle xkung to my youtube channel this is me sadaam šrif so today we are going to work discuss about mathematical methods of physics which topic is most important lawrence series آج بھی ہم کچھ lawrence series کے question کو solve کرنے کی کوشش کریں گے last lecture میں بھی ہم نے lawrence series کے question کو solve کیا تھا اور آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ لارنٹ سیریز کے قویسٹن جس کی ٹائپ نمبر 2 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس فنکشن دیا ہوا ہے f of z is equal to z over z plus 1 into z minus 2 in a لارنٹ سیریز میں ہم نے اس کو اکسپینڈ کرنا ہے اور by using this region اس ریجن میں رہتے ہوئے اس فنکشن کو ہم نے اکسپینڈ کرنا ہے لارنٹ سیریز میں اب آپ چیک کریں کہ جو ہم نے last lecture پڑھا تھا اس last lecture میں ہم نے کیا کیا تھا کہ جو ہمارے پاس region تھا نا اس region میں تھوڑی سی تبدیل ہی تھی وہ region اور تھا لیکن جو آج کا ہمارا question ہے جو آج کا ہماری type کی لارنٹ سیریز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس جو region ہے نا وہ کوئی اور type کا دیا ہوا یعنی region کو تبدیل کیا گیا change کیا گیا تو اسی لئے ہم نے لارنٹ سیریز کی اس کو type number 2 کا نام دیا اور جو کہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی ہم کچھ steps کو follow کریں گے اور steps کو follow کرنے کی بعد ہم اپنے question کو solve کر لیں گے اور ہمیں required ہمارا result مل جائے گا اچھا سب سے پہلا step ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس function ہے نا f of z is equal to z over z plus 1 into z minus 2 اس function کو سب سے پہلے ہم نے partial fraction میں resolve کر دینا تو آپ چیک کریں ہم نے کیا کیا اس function کو ہم نے سب سے پہلے resolve کر دیا partial fraction میں تو ہم نے یہ result gain کر لیا تو اس کو ہم نے مان لیا جی ہمارے پاس equation a ہے اب یہ والی جو equation ہم نے بنائی ہے نا یہ ہم نے اس region کو use کرتے ہوئے یا اس region کے مطابق ہم نے یہ equation بنا لیا یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اب اس سے next step ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جو ہمارے پاس ہے نا denominator میں یہاں سے ہم نے bigger term کو common لینا ہوتا ہے تو bigger term کو ہم common کیسے لیں گے اب اس میں ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس region دیا ہے نا z minus 2 جو بھی اسی region کی type کا question ہوگا آپ بالکل اسی question کو اسی method سے solve کریں گے تو ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس region ہے step number 2 میں ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس region ہے z minus 2 اس کو ہم let کریں گے کسی بھی variable کے equal یا ہمارے پاس کوئی بھی انگلیش کا alpha alphabet ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ تو ہم نے مان لیا جیے ہمارے پاس u is equal to z minus 2 یعنی اس region کو ہم نے u کے equal رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس z ہے نا اس z کو ہم نے اس کی value نکال لینا ہے تو z کی value آگئی u plus 2 اب یہ کرنا ہے کہ یہ جو z ہے نا اس z کو ہم نے put کر دینا ہے equation a میں جہاں جہاں بھی آپ کو z نظر آ رہا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا value put کر دینا ہے یہاں پہ ہم نے اس z کی value put کر دینا ہے جو ہمارے پاس ہے u plus 2 اب ہم نے اس میں value put کر دیا اور ہمیں equation b مل گیا آپ چیک کریں ہاں پہ ہم نے equation b کو find out کر لیا ہے اب یہ جو equation b بنی ہے نا اس equation b میں ہم نے یہ والا region use کرنا ہے کیوں کیونکہ ہم نے u کی value کو equal رکھا تھا z minus 2 پہلے region یہ تھا اب یہ جو region ہے یہ convert ہو جائے گا تبدیل ہو جائے گا کیونکہ ہم نے z minus 2 کو equal رکھا تھا u پہ تو ہم نے اس کی جگہ میں put کر دیا u تو یہ والا جو region ہے ہمارے پاس یہ convert ہو گیا اس والے region میں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ step number 2 میں کہ ہم نے bigger term کو یہاں پہ common لینا ہے تو آپ چیک کریں ہمارے پاس ایک u ہے اور ایک 3 ہے تو آپ اس region میں چیک کریں کہ بڑی value کونسی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس بڑا یہاں پہ 3 ہے تو ہم کیا کریں گے اس term میں سے ہم 3 کو common لے لیں گے تو ہم نے یہاں پہ 3 کو common لیا تو ہمارے پاس کیا آیا 3.3 into 1 plus u over 3 plus یہ ہمارے پاس 2 over 3 into u as it آ گیا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ arrange کر دے اس کو 2 over 3 into u یہاں پہ آ گیا اور یہ 3 multiple by 3 9 ہو گیا اب اس والی term کو یہ نیچے اس کی value positive میں اوپر جائے گی تو اس کی whole value کس میں convert ہو جائے گی negative form میں convert ہو جائے گی جیسے اس کی value negative form میں convert ہو گیا ہم اس کے اوپر binomial expansion لگا کے اس کو solve کر سکتے ہیں تو آپ چیک کریں کہ یہاں پہ ہمارے پاس binomial expansion کی form بن چکی ہے اس کے اوپر binomial expansion لگائیں گے تو آپ چیک کریں یہاں پہ ہم نے binomial expansion لگائی اب binomial expansion لگانے کے بعد ہم نے یہ والا result gain کر لیا اب یہ جو u ہے نا last step میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو u ہم نے let کیا تھا u کا ہم نے let کیا تھا z minus 2 تو جہاں جہاں بھی آپ کو u نظر آ رہا ہے وہاں وہاں ہم نے کیا put کر دینا ہے z minus 2 یعنی replace کر دینا u کو ہم نے z minus 2 سے تو جیسے ہم نے اس کو replace کیا تو ہم نے یہ final result حاصل کر لیا this is our required series تو اس طرح سے ہم اس type کے question کو solve کر سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقا